دیکھیں میری بات سنو اب میں سنجھا رہا ہوں بڑھا ہوں کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ اب یہ بچی تو آئی ہے فلا کے لیے بہت پیاری بچی ہے بہت اچھی بچی ہے جتنی اس نے باتیں کی ہیں ساری سائی ہیں اور میرا دل نہیں چاہ رہا کہ اس کی میریج جو ہے نا بریک کر دوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس بچی کو تو نہیں پتا وہ تو جس ٹورچر سے گزر رہی ہے تو اسی کو بہت زیادہ سمجھ رہی ہے لیکن اس بچی کو نہیں پتا کہ خلا کے بعد خلا یافتہ بچی کی سٹورچر سے گزرتی ہے اور پھر جو دوسرا شہر ہوئے پتہ نہیں کیسا ملے وہ بھی تانے دے گا کہ تم پہلے بھی خلا لے کے آئی ہو یہ ساری باتیں بھی مجھے سوچنی ہیں تو میں فلحال کیا کر رہا ہوں بیٹا سنو میں آپ کو نا ان کے پاس تو فلحال نہیں بھیج رہا آپ رہیں گی اپنی امی کے گھر میں ٹھیک ہے؟ لیکن آپ لوگوں کی لڑائی نہیں رہے گی آپ ویکلی جو ہے ویکنڈ کے اوپر دونوں میاں بیوی تین مہینے کے لیے ملتے رہو دنر وغیرہ پہ جاؤ گھومو پھر رہو اور جو بھی تقریبات ہیں شادی بیعہ اس میں دونوں مل کے جاؤ میں تین مہینے کے لیے ایک وقفہ دے رہا ہوں کیونکہ بیٹا میں دیکھو میں ذاتی طور پر ڈیورچ اور خلا کے بڑا خلاف ہوں اور رسول اللہ نے بھی حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے نا وہ اطلاق تو ناپسندیدہ فرمایا ہے تو بہن آپ والدہ ہیں ان کی سر آپ بھی ملہب آپ کو بھی کانفیڈنس میں لینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ میری اس تجویز دیکھیں ایک سیکنڈ کا کام ہے خلا دینا آج کل تو کوٹوں میں خلا ایسے ملتا ہے جیسے ڈاک کے ٹکٹ ملتے ہیں آپ جائیں وہ بٹھاتے ہیں آپس میں پری ٹرائل کراتے ہیں نہیں منظور نہیں منظور بولا جاؤ جی سوٹ ڈگریٹ لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے نہ ہو میرے ہاں سر میں کہنا کا مقصد یہ ہے کہ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اصلاح کی جائیں ہاں آگے چلے جائیں میرا کام ہی ہے اربیٹریشن شمون اب سارا میں تمہارے اوپر ہی بلیم دازم ٹھیک ہے باجہ صاحب اس کو اپنا برد غصے کو تھوڑا گم کرنا ہوگا نہیں اب وہ پتہ ہے تین مہینے تم اس کو لے کے جاؤ گھماؤ پر آؤ اچھا جو دعوت ہو شادی بیعہ تقریف جیوین وہ تو گمائے گا لیکن یہ میں جو اچھا آپ کو تو خیر سلام پیش کرتا ہوں بہت ہی اچھی خاتون ہے آپ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھا بنائے اور اب یہ آپ کی بھی مردیس میں شامل کروں ان کے والدین سے تمہیں پوچھتی ہے یہ آپ کا بیٹا ہے بہت اچھا بچا ہے لیکن یہ تھوڑا سا جذباتی ہے اور تھوڑا جس کو یہ مزاق کہتا ہے وہ مزاق اس کا تضحیق کی حد تک ہے تو بیٹا بھر اس چیز کو باریکی کو سمجھو اتنا مزاق کرو جس میں دوسرے کی بیجزت ہی نہ ہو مزاق کا پہل ہو میں مزاق کرنے سے منع نہیں کرتا مزاق میں خود بہت زیادہ کرتا ہوں مزاق سے منع نہیں کر رہا مزاق میں دوسرے کی بیجزت ہی نہیں ہونی چاہیئے اس کی عزت ملہود ہے خاطر رہے ٹھیک ہے نا تو ابھی آج جو ہے کوئی فیصلہ نہیں کر رہے آج کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں ملتے جلتے رہیں گے آپ اپنے گھر میں رہیں گے آپ اپنے گھر میں رہیں گی لیکن آپ ویکنڈز پہ ملیں گے شادی پہ آت تقریبات دعوتوں میں کٹھے جائیں گے اور پھر آپ اپنے گھر آ دیں گی یہ ڈروپ کرے گا اور پک بھی کرے گا اور آپ اپنے گھر میں جائیں گے بہن سب کتنے مہینے تین مہینے تین مہینے کم کر دوں دو مہینے دو ٹھیک ہے دو ٹھیک ہے بیٹا دو مہینے بھی نہیں بہن کچھ تو سزا ملے یا لے جانا چاہ رہی ہیں لے جانا چاہ رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو پھر صحیح کرو گے پکی بات پرومیس بیٹا پھر فیصل ہے ہمیں یہاں امید تھی آنے کی یہاں اس لئے آئے تھے ہمیں امید تھی کے اچھا فیصلہ ہوگا ہمیں امید تھی کے اچھا فیصلہ ہوگا کیا کرے پھر اور نہیں کر دیں گا خوضر صاحب جسے آپ کو بہتر لگی جو تم کو آج دن تمہارا ہے جیسے بولو واسے کر دوں ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل میں لے جاؤ بہر بہر شکریہ خوضر اوکے کانگریشنز اب شکایت نہیں آنے چاہیے اور شکایت آئے تو پھر میرے پاس آنا بیٹا ٹھیک ہے اوکے حدالت پر خواہد